بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹنگ کا چپٹر نمبر 11 کو ڈسکس کریں گے اس کے پہلے پہلے گراف میں ہم انہوں نے سیمپل سی بار بتائی ہے ہارٹ کے اندر اس کی پمپنگ کیلئے کارڈیئک ایمپلسز آتی ہیں تو یہ جو کارڈیئک ایمپلسز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ جو کرنٹ ہے یہی جو کارڈیئک ایمپلسز ہیں کچھ نہ کچھ ہارٹ کے علاوہ ہارٹ کے ساتھ سپریڈ ہو جاتی ہیں اور ایک سمال اماؤنٹ آف کرنٹ جو سکن پہ بھی سپریڈ ہوتا ہے ہم سکن کے اوپر الیکٹروڈز کو لگا کے تو ان ایمپلسز کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہم پی سی جی فارم کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نوربن ای سی جی کی کچھ کریٹر سٹیکس دسکس کیے ہوئے ہیں نوربن ای سی جی یہ میں نے بنای ہے اس میں بسیکلی میں نے دو سائیکلز شو کیے ہوئے ہیں یہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی یہاں تک ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہارٹ ایک دفعہ پمپ کر گیا پھر یہ دوسرا سائیکل سٹارٹ ہو گیا یہ جب پہلی ویو میں نے شروع کی ہے یہ جب دوسری یہ ویو ہے اس میں تین ویوز ہیں یہ کیو ویو یہ بڑی بڑی آر ویو اور یہ نیچے ایس ویو یہ والی ایس یہ والی کیو اور یہ والی آر اس کو ہم کہتے ہیں کیو آر ایس کمپلیکس اور پھر بعد میں یہ ویو آئی ہے یہ آئی ٹی ویو پی ویو کیا ہوتی ہے یہ بسیکلی ایٹریاز کی ڈی پولاریزیشن کاؤز کرواتی ہے جب بھی مسل کے اوپر کوئی نیرو ایمپاس آتی ہے تو وہ ذاری باتے ڈی پولاریز ہوتا ہے نا پولاریٹی چینے ہوتی ہے میمبرین کی جس کی وجہ سے پھر مسل ایک کرتا ہے تو ایٹریاز کی ڈی پولاریزیشن کاؤز کرواتی ہے پی ویو کیو اور ایس ویو کیا کرواتی ہیں یہ ونٹرکل کی ٹو اڑالیزشنہ کلکوز کرواتی ہیں اور ٹی ویف جہاں لیکن ری پولاریزشن کہاًou رہا ہے شیئے تو بیسیکلی ایٹریا کی جو پڑھ لیے لیکن repolarization کہاں ہو رہی ہے تو بیسکلی atria کے جو repolarization ہوتی ہے وہ ادھر qrs کی جگہ پہ ہوتی ہے لیکن اس کی ویو چھوٹی ہوتی ہے اور qrs dominant کر جاتا ہے qrs کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ایسی جی میں یعنی کہ ظاہری سی بات ہے یہ بیسکلی کیا ہے جو potentials produce ہو رہے ہیں skin کیو پر وہ ہے نا جب cardiac impulses جا رہی ہیں تو potentials آ رہے ہیں یعنی کہ کچھ چھوٹا باتا potential atria کے contraction کے ویسے بھی atria کی repolarization کے ویسے بھی آیا تھا لیکن ventricle کی depolarization کا اتنا نادہ potential آیا کہ ایسی جی نے اس کو اس potential کو نوٹ کیا اور وہ potential ignore ہو گیا تو یہ چیز میں نوٹس کر لی یہاں پہ لکھا ہے both the p wave and the components of the qrs complex are depolarization waves اور the t wave is known as the repolarization wave یہ وہ چیز جو میں نے آپ کو explain کر دی اچھا پھر انہوں نے explain کرنی کوش کی ہے کہ اچھا depolarization اور repolarization سے wave بنتی کس طرح سے ہے یہ چیزیں کس طرح سے wave کو cause کرتی ہیں اس کے لئے ایک figure کے ساتھ انہوں نے آپ کو explain کرنے کی کوشش کی ہے یہ بڑا اچھا figure بنایا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک وولٹ میٹر کونیکٹ کی ہے جس کے دو terminal سے ایک negative terminal ایک positive terminal ہیں یا دیکھیں گا جب negative terminal کو negative سے connect کریں گے positive terminal کو positive سے connect کریں گے تو یہ positive reading شو کرے گی اور اگر دونوں کو negative سے کر دیا ہے دونوں کو positive سے show کر دیا تو اس نے کیا کہنا کوئی potential جائے نہیں ہے اس نے zero دکھانا لیکن اگر اس کے negative terminal کو انہیں positive سے connect کر دیا اور positive کو negative سے کنیل کر دیا تو اس نے نیگٹیو ریڈنگ دکھا دے گا یعنی zero سے پیچھے ریڈنگ دکھا دے گا zero کب دکھائے گا جب دونوں positive پہ ہیں یا دونوں negative پہ ہیں positive کب دکھائے گا جب positive positive پہ negative negative پہ اور zero سے پیچھے کب چلا جائے گا جب negative کو positive terminal کو positive پہ لگائیں گے اور positive terminal کو negative پہ یعنی الٹا کر دیں گے اب ہوتا بیسی کیلئے کیا ہے یہ پہلے انہوں نے ایک membrane شو کی ہوئی ہے ٹھیک ہم نے اس کی پر نیگٹیو اور پوزیٹیو ٹرمیلز دونوں لگائے ہوئے ہیں اب بسیکلی پہلے تو میمبرین پولارائز تھی باہر ساری پوزیٹیو تھی اب یہ ویو آنا شروع ہوئی ہے ڈیپ پولاریزیشن کی ڈیپ پولاریزیشن میں کیا ہوتا ہے باہر سے میمبرین نیگٹیو ہوجاتی ہے اور اندر سے پوزیٹیو ہوجاتی ہے اب یہ باہر نیگٹیوٹی آ رہی ہے ٹھیک اب پہلے جو اس کا نیگٹیو ٹرمیل تھا وہ نیگٹیو ہو گیا اب یہ پوزیٹیو ٹرمیل ہو جگہ پوزیٹیو ہی ہے ٹھیک وہاں تک نیگٹیوٹی نہیں آسکی تو کیا ہوگا کہ نیگٹیو ٹرمیل نیگٹیو پہ پوزیٹیو پہ اس نے پوزیٹیو ٹرمیل شو کر دی تھوڑی دیکھ بار یہ نیگٹیوٹی ہے یہ پھیلتے 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 یہ پوزیٹیو ٹرمیل تک بھی آ گئی اب دونوں نیگٹیو ہو گئے جب دونوں نیگٹیو ہو گئے تو اس نے واپس زیرو شو کر دیا اب نوٹس کی گئے گا جب اس نے پوزیٹیو شو کیا تو یہ گراف جو ہے یہ پوزیٹیو دکھا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اور یہ واپس آتے آتے یہاں پہ جب یہ زیرو شو کرے گا تو یہ گراف بھی واپس آ گیا یہ ایک دیپ پولاریزیشن ویف پروڈیوز ہو گئی اب میمبرین ڈیپ پولاریزیشن بہار سے ساری نیگٹیو ہو چکی ہے اب ریپ پولاریزیشن ہوگی پہلے نیگٹیوٹی پھیلی تھی اب تو نیگٹیوٹی مکمل طرح پہ پھیل گیا یہ دیپ پولاریزیشن ہو چکی ہے ریپ پولاریز کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا واپس پوزیٹیوٹی کو لانا پڑے گا اب اس طرح سے پوزیٹیوٹی آنا شروع ہوئی پہلے جہاں پہ نیگٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ پہ دیکھا تو یہ واپس ہیرو پہ چلے گئے نا یہ ہمارے پاس تو یہ ایک ری پولاریزیشن ویو بن گئی تو یہ انہوں نے ایکسپلین کیا کس طرح سے ڈی پولاریزیشن ویو اور ری پولاریزیشن ویو بنتی ہیں اچھا میں نے اپنی ڈائیگرام دکھائی تھی یہ گائیٹن میں بھی جو ڈائیگرام میں نہیں ہو دیکھ لی تھی یہ ہے بسیکلی ٹی ویو یہ کیو آر ایس اور یہ ٹی ویو ٹھیکلی ٹی ویو نوٹس کیلئے کہ ٹی ویو ٹھوڑوڈ ہوتی ہے خیر آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہوتی ہے اس سائٹ پہ والٹیج ہے اور اس سائٹ پہ ٹائم ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ زیرو پہ ہے بسیکلی اچھا تو اس میں یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہی دی پولاریزیشن ویو کو اور دی پولاریزیشن ویو آتی ہے تو ڈی پوریریزیشن ویو کیا کرے گی ایکشن پوٹینشل کاؤز کرے گی نا اب انہوں نے ایکشن مونو فیسٹ ایکشن پوٹینشل اور یہ جو اپنے کیو آر ایسٹ اور ٹی ویوز اور جو ہم نے ایسی جی کی ویوز پڑھی ہیں ان کا ایک ریلیشن ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو ایسی جی کی ویوز ہیں ان کا ایکشن پوٹینشل سے کیا تعلق ہے تو یہ چیز بسکلی وہ یہاں پہ اب آگے ایکسپلین کرنے لگے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس گراف ہے جس میں یہاں پہ انہوں نے ایسی جی ڈراؤ کر دی ہے اور یہ انہوں نے ایکشن پوٹینشل کی ڈیویلپنٹ ڈراؤ کر دی ہے کہ یہ ڈی پوریریزیشن ہو رہی ہے پھر ڈی پوریریزیشن ہو رہی ہے تو ہمیں پڑھ چلے جائے گا کہ ایسی جی پہ کونسی والٹیج ایکشن پوٹینشل کیا پروڈیوز کو باری ہوتی ہے جس کی ویسے فنٹرکل کونٹریکشن یا ریلیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے اچھا یہ جو تھوڑا سینکلیلیشن ہے نا وہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پر سمجھاتا ہوں یہ گراف بہت اصل میں چونکہ کلوز ہے تو اتنا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویسے سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس ٹائم چلتا جا رہے پہلے ڈی پولرائز ہوا سب سے ٹائم چلتا یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے ڈی پولرائزیشن کو سٹارٹ کرنے والی کون سی ہے ٹائم چل ت رہی ہعت رہی نے لیکن جس وقت ڈی پولرائزیشن اپنی ایکسٹریم پر اس وقت ٹائمش ایکسٹریم پہ موجود نہیں ہے اسی طرح سے ڈی پولرائزیشن کے انگر اگر آپ کے پاس موجود ہوتی ہے ٹی ویätta لیکن جس وقت ری پولاریزیشن ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے اس وقت ٹی ویو بھی موجود نہیں ہے دن ہوگی بات اب اس کو میں آپ کو گراف پہ دکھاتا ہوں کس طرح سے بات ہے ڈی پولاریزیشن اپنے ایکسٹریم پہ پہنچ گئی میکسلم ہو گئی اس وقت نیچے کوئی پوٹینچل نہیں آرہا یہ زیرو پہ آجاتا ہے اس وقت ایس ختم ٹھیک ہے تو کیو آر ایس نے ڈی پولاریزیشن کو سٹارٹ کروایا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اور ایک اور چیز نوٹس کیجئے گا کہ جو ٹی ویو ہے اچھا ڈی پولاریزیشن کے سٹارٹ میں ہی کیو آر ایس لیکن ری پولاریزیشن کے اینڈ میں ٹی ویو بنی ہے ڈیفرنس نوٹس کیا آپ نے کیو آر ایس ویو جو ہے وہ ڈی پولاریزیشن کے شروع میں ہے اور ٹی ویو جو ہے یہ ری پولاریزیشن کے اینڈ میں ہے یعنی QRS اور T wave کے بیچ میں یہ پیک تک پہنچ جائے اور راپیس آتا ہے لیکن جس وقت repolarization بالکل complete ہو گئی ہے یہاں پہ اس وقت دیکھئے کچھ بھی نہیں ہے بیسے repolarization کے end پہ ہے T wave لیکن جب بالکل zero ہو گئی ہے اس وقت ECG کچھ بھی نہیں دکھا رہی اسی طرح جب یہ maximum پہ گیا ہے اس وقت ECG کچھ بھی نہیں دکھا رہی اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا لیکن QRS wave appears at the beginning of the monophysics action potential and T wave appears at the end note especially no potential is recorded in the ECG when the ventricular muscle is either completely polarized اور completely depolarized یہ منا کو دکھایا کہ جس وقت completely repolarized یعنی polarized تھی اس وقت کوئی potential نہیں ہے اور جس وقت completely depolarized تھی اس وقت بھی کوئی potential نہیں آرہا تھا تو یہ جی سمجھے notice کر لی یہی دو پنٹس یہاں پہ explain کرنے تھے پھر آگے آتا ہے relationship of atrial and ventricular contraction to the waves of the ECG یہاں پہ انہوں نے بیسیکلی زکر کسی چیز کو کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ atrial کی جو repolarization کی wave ہوتی ہے وہ QRS اس کو چھپا لیتا ہے اسی چیز کا یہاں پہ ذکر کیا ہے اور وہ جو لکھا ہے کہ atrial کی جو repolarization کی wave ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے atrial T wave عام طور پر میں نظر نظر کوئی نہیں آتی لیکن نام کیا ہوتا ہے atrial T wave atrial T wave عام طور پر یہ جو P wave ہوتی ہے جس نے depolarization کروائی تھی اس کے 0.15 سے لے کے 0.2 سیکنڈ بعد آتی ہے یہ تھوڑے time on road کریں گے atrial repolarize کرتا ہے 0.15 سے 0.2 سیکنڈ کے بعد جبکہ اچھا یہاں پہ دیکھئے یعنی کہ P wave کے 0.15 سے لے کے 0.2 سیکنڈ یعنی almost 0.15 سیکنڈ کے بعد اس نے ایک اور wave بننی تو جو کہ QRS میں چھپ گئی ٹھیک QRS کے کتنی در بعد T wave بنتی ہے تو لکھا ہوا ہے کہ ventricle repolarization begins about 0.2 سیکنڈ after the start of QRS and goes up to 0.35 second after the start of QRS کیا مطلب QRS کے start اور T wave کے start میں 0.2 سیکنڈ کا فرق ہے اور QRS کے start اور T wave کے end میں 0.35 سیکنڈ کا فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ T wave almost 0.15 سیکنڈ کے لیے چلتی ہے QRS کے start اور T wave کے start میں کتنی فرق ہے 0.2 اور اس کے start اور اس کے end میں کتنی فرق ہے 0.35 0.2 سے 0.35 یہ ہی T wave چلتی ہے تو T wave 0.15 سیکنڈ کے لیے چلی ہے تو resultant ہی ہمیں پتا یہ چلا کہ T wave 0.15 سیکنڈ کے لیے لیے دیتی ہے ایک prolong wave یہ ساری چیزیں یہاں پہ اور اس دکھا پہ ایک فیلن کی بھی پھر آگے چلتے ہیں voltage and time calibration اچھا یہ ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کے پاس جو تھی voltage ہم مجھر کر رہے تھے لیکن پیچھے ایک graph سا بنا گیا اچھا اب یہ depend کرتا ہے ایک ہمارے پاس pen recorder کی طرح کی ECG ہوتی ہے اس طرح کی ECG میں already graph بنا بات ہے paper کے اوپر اور صرف آپ کے پاس یہ voltage بن رہی ہوتی ہے صرف یہ graph pen graph کو draw کر رہا ہوتا ہے لیکن جو electric types ہمارے پاس photographic types of ECG ہیں ان کے اندر ساتھ ساتھ ہی graph بن رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی یہ record ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس پھر اس کے بعد انہوں نے calibrations بتائی رہی ہیں calibrations کس طرح سے بتائی رہی ہیں انہوں نے کہ دو ایکسز ہیں بسکلی ہمارے پاس اس پہ اگر آپ بات کریں ایک y ایکسز ہے اور ایک x ایکسز ہے میں y ایکسز کی بات کروں تو y ایکسز کی اندر 10 small boxes is equal to 1 mili volt اور x ایکسز میں 25 mili میٹر یہ اب distance ہے 25 mili میٹر آپ کے پاس برابر ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے کس کے برابر ہے ایک سیکنڈ کے اچھا اب یہاں پہ بھی دائی رہے لائنز بھی لگی بھی ہوتے ہیں ان 25 mili میٹر کو ڈیوائیڈ بھی کیا وہ ہوتا ہے اگر لائنز کی حوالے سے پوچھا جائے تو each dark line represents 0.2 second اور ہر dark line کس طرح سے یہاں پہ لائنز لگی بھی ہیں یوں یہ گراف ہے نا آپ کے پاس تو یہ تو 10 لائنز برابر ہوگی ایک mili وولٹ کے یہ ایک dark line برابر ہوگی 0.2 second کے لیکن حقیقت میں یہ جو ایک دائی رہے ہیں یہ بھی 5 لائنز میں ڈیوائیڈ بھی ہوتی ہے تو اگر ان چھوٹی لائنز کے بارے میں بات کریں تو وہ 0.2 2.5 ہے نا 0.2 2.5 تو ایک چھوٹی لائنز 0.04 second کے برابر ہوتی ہے اب میں گراف سے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا کہ یہ یوں 5 باکسز کے پاس یہ 10 باکسز کے پاس یہ 0 سے لے کے 1 mili وولٹ تک پہنچے 10 باکسز کے پاس 1 mili وولٹ تک پہنچے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک dark line یہ ہے اور ایک dark line یہ ہے کتنا فرق ہوا 0.2 پھر مزید 0.2 پھر مزید 0.2 لیکن چھوٹا باکس ہے یہ کتنے کو آگا 0.04 تو یہ کلیبریشن تھی جو انہوں نے یہاں پہ بتائی تھی آگے جاتے normal voltages in the ECG اس میں پہلے وہ کہتے ہیں بسی کے لیے بات کیا ہے مثال کے طور پہ یہ ایک باڈی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہاں پہ آپ کے پاس ہارٹ موجود ہے اب جب سگنل ہارٹ سے نکل میں نے کہنا کہ جو کاری کمپلسز ہوتی ہیں سکن میں بھی جاری ہوتی ہیں تو سگنل جب یوں نکل رہے ہوں گے تو ہارٹ کے قریب زیادہ سٹرونگ ہوگے دور کافی ویک ہوں گے اگر ہم یہاں پہ بازووں پہ یا ایک بازو اور ایک ٹانگ پہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ qrs کی جو وولٹج ہے وہ 1 سے لے 1.5 ملی وولٹ تک ہوتی ہے qrs کو میرے کہا سے کہتے ہیں یہ بھی دیکھئے گا qrs میں ہم یہ r کی ٹاپ سے لے s کے bottom تک اس کی جو وولٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ہم کتنے qrs کی وولٹ ہے یہ کتنی ہوتی ہے 1 2 1.5 ملی وولٹ اور جب p wave کی voltage ہے وہ 0.1 to 0.3 ملی وولٹ ہے اور t wave t for tokyo t wave کی voltage ہے وہ 0.2 سے 0.3 میلی وولٹ ہے اس کے بعد ہم ذکر کریں interval basically کیا ہوتا ہے چوری میں حال دو انہوں نے segment کا ذکر نہیں کیا لیکن میں آپ بتاتا ہوں بس کسی بھی دو waves کے بیچ جگہ ہوتی ہے جس طرح qrs or t کے بیچ میں جگہ ہے تو یہ segment form ہو رہا ہے کسی interval interval کو دیکھیں دیکھیں پہلے انہوں نے پی پی آر interval کیا ہوتا ہے پی wave کی starting اور qrs کی starting میں ہوتا ہے یہاں پہ جب ڈرو کیا ہوا ہے یہ یہاں سے یہاں نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس 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 wave کی starting ہے اور یہ qrs کی starting ہے اس کے بیچ جو interval ہوگا اس انٹرویل کو ہم کہیں گے پی آر انٹرویل پی آر کیوں کہہ رہے تھے کہ کیو آر ایس میں کہی جوہاں کیو ویب نہیں ہوتی آر میں ہوتی ہے تو پی آر انٹرویل یا اس کا دوسرا نام پی کیو انٹرویل بھی ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا ٹائم نوڈ کرنا کہ پی آر انٹرویل ایس ایکوالس ٹو زیرو پوائنٹ ون سکس سیکنڈ یہ چیز امپورٹنٹ ہے یاد ہونی چاہیے پی آر انٹرویل یعنی پی ویو کے سٹارٹ سے لے کے کیو آر ایس کے سٹارٹ تک جو جائے گا اس کو کتنی ہے زیرو پوائنٹ ون سکس سیکنڈ میں نے اگر کہا تھا انٹرویل میں ویو بھی ہوتی ہے اور سیگمنٹ بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سیگمنٹ بھی ہے پی ویو اور کیو آر ایس کے بیچ کے سیگمنٹ بھی ہے اور پی ویو بھی اس کے اندر ہی موجود ہے تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا پی کیو اور پی آر انٹرول کے بارے میں 0.16 سیکنڈ ہوتا ہے بیگنگ آف پی ویو اور بیگنگ آف کیو آرس کمپلیکس کے بیچ میں ہوتا ہے پھر ایک اور انٹرول ہے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے کیو ٹی انٹرول کیو ٹی انٹرول یہاں پہ صحیح ڈرو کیا ہے کیو ٹی انٹرول بسیکلی کیو آرس کمپلیکس کے سٹارٹ سے لے کے ٹی ویو کی انڈ تک ہوتا ہے پی آر ہم نے کیا پڑھا تھا پی ویو کے سٹارٹ سے لے کے کیو آرس کے سٹارٹ تک تھا نا لیکن یہاں پہ کیو آرس کے سٹارٹ سے لے کے پی ویو کے ٹی ویو کے انڈ تک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیو ٹی انٹرول اور اس کی ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے 0.35 سیکنڈ اچھا یہ انٹرول اور سیگمنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد آگے پھر ہم نے لکھا ہوئے کہ ہم ای سی جی کو دیکھ کے ہارٹ بیٹ کے ریٹ کو بھی میر کر سکتے ہیں ظاہر اسی بات ہے جب ہم نے سارا ٹائم دیکھ لیا کہ اچھا ایک ہارٹ بیٹ کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے 0.8 سیکنڈ لگ رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں کتنی ہارٹ بیٹ جو ہوں گی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تو ویسے اس کا نورمیلی آنسر 72 بیٹس پر منٹ نکلتا ہے یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کوئی اس میں آسٹس کمپلیکسٹی نہیں تھی پھر انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈنگ الیکٹریکل پوٹینشل سرما پارشلی ڈی پولاریز میس سنسیٹل کارڈیوک مسئل کہ یہ ریکارڈنگ ہوتی بیسکلی کس طرح سے ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جب ایک جگہ پہ ایکشن پوٹینشل آتا ہے یا ایک جگہ پہ آپ کے پاس نروف سگنل آتا ہے تو وہاں پہ آپ کے ڈی پولاریزیشن کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین میٹر لگے رہے ہیں یہ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہ آپ کے پاس تین وولٹ میٹرز اٹیچ ہیں میں نے آسانی کے لیے نام دے دیا ان کو ون ٹو اور تھری وولٹ میٹر ون وولٹ میٹر وولٹ میٹر تھری یہ ایک ممرین پہ لگے ہوئے ہیں ان کے دو دو ٹرمینلز ہیں ساروں کا رائٹ ٹرمینل پوزیٹیو ہے اور لیفٹ ٹرمینلز ہے وہ نیگٹیو ہے ان تینوں کا ٹھیک ہو کیا اب پہلے ممرین جو تھی وہ اس ساری کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج موجود تھا تو تینوں وولٹ میٹر کے سارے ٹرمینل پوزیٹیو چارج پہ تھے تینوں وولٹ میٹر زیرو 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 وولٹیں شو کر رہے تھے زیاری کی بات ہے اب دونوں ٹرمینل ایک ہی پوزیٹیو پوزیٹیو چارج ہوتی ہے پھر یہاں سینٹر ڈی پورالیزیشن سٹارٹ ہوئی اس پوائنٹ پہ ڈی پورالیزیشن سٹارٹ ہوئی نیگٹیو چارج پہلنا شروع ہے اب ویدن ای مومنٹ بہت تھوڑی سی دیر کے اندر یہ دی پورالیزیشن اتانک پھیل جائے گی لیکن ایک ایسال انسٹرٹ ہوگا جس میں ڈی پورالیزیشن صرف اس جگہ پہ ہے ابھی اردگر نہیں آئی اس انسٹرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو وولٹ میٹر فان کو دیکھیں اس کا پوزیٹیو ٹرمینل نیگٹیو جگہ پہ آ چکا ہے اور نیگٹیو ٹرمینل ابھی بھی پوزیٹیو پہ ہی ہے تو اس کے اندر تو ڈیفلیکشن جو ہے وہ نیگٹیو شو ہو جائے گی کیونکہ اس کا پوزیٹیو ٹرمینل نیگٹیو میں ہے اور نیگٹیو ٹرمینل پوزیٹیو میں ہے تو اس نے پوزیٹیو ٹرمینل شو کر دی وولٹ میٹر ٹو کو دیکھیں اس کا نیگٹیو ٹرمینل پوزیٹیو میں ہے پوزیٹیو ٹرمینل پوزیٹیو میں ہے اس کو تو ابھی ہو جی نہیں ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ڈیپ پولاریزیشن پھیلنا شروع ہوئی ہے یہ تو ابھی زیرو ہی شو کر رہا ہے اور اگر وولٹ میٹر تھری دیکھیں اس کا نیگٹیف ٹرمینل نیگٹیف جگہ پہ آگیا ہے پوزیٹیف ٹرمینل پوزیٹیف پہ تو اس نے پوزیٹیف ڈیفلیکشن شو کر دی ہے ان تینوں وولٹ میٹر کی ڈیفلیکشن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات جج کر پاتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی ڈیپ پولاریزیشن یہاں سینٹر سے سٹارٹ ہوئی تھی کسی ایسی جگہ سے سٹارٹ ہوئی تھی جہاں پہ وولٹ میٹر ون کا پوزیٹیف ٹرمینل وولٹ میٹر تری کا نیگٹیف ٹرمینل آ رہا تھا کیونکہ ہم نے یہ ڈیفلیکشنز نوٹ کر لی ہیں ہمیں کوئی بہت ہی فاسٹ میریرنگ مشین چاہیے کیونکہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اس طرح سے ہونا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ سارا نیگٹیف ہو جائے گا تینوں وولٹ میٹر کے دونوں ٹرمینل نیگٹیف پہ آ جائیں گے تینوں وولٹ میٹر زیرو ریڈنگ شو کر دیں گے تو یہ صرف ایک لمحے کے لیے ایسا ہوگا کہ وولٹ میٹر ون نیگٹیف ہے وولٹ میٹر تھری پوزیٹیف ہے تو اتنی فاسٹ میریرنگ مشین ہونے چاہیے کہ ہم یہ چیز دیکھ سکیں اور اس سے ہم ججھ کر لیں گے کہ جو ڈیپولاریزیشن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی done اچھا صرف ایک اور اگزمپل اب ڈسکس کرتے ہیں ڈیپولاریزیشن ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی اس ایریا سے ٹھیک ہے ایک دیکھ سمجھنے کے لیے ڈیپولاریزیشن سٹارٹ ہوتی اس ایریا سے تو کیا ہوتا جو نمبر تھری تھا اس کے پوزیٹیف والے کو نیگٹیف ملتا پر نیگٹیف والے کو تو پوزیٹیف ہی ملتا تو نمبر تھری والے نے نیگٹیف ڈفلیکشن شہو کرنی تھی نمبر ٹو والے کا پوزیٹیف ٹرمیرل ڈیپولاریز جگہ پہ ہوتا ہے نیگٹیف ٹرمیرل پولاریز جگہ پہ ہوتاہ تو اس نے بھی نیگٹیف ٹفلیکشن شہو کرنی تھی اور جو نمبر وان تھا اس کے دونوں پولاریز ہونے تھے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا تو ان چیزوں کو نوٹ کر کے کہ یار نمبر ٹو اور نمبر تھری دونوں نیگٹیف کی طرف گئے ہیں اس کا مطلب ہے دی پوریزیشن کسی ایسی جگہ سے سٹارٹ ہوئی ہے جہاں نمبر ٹو اور نمبر ٹری دونوں پر پوزیر ٹرمیلز جا رہے ہیں تو ہم جج کر لیں گے اچھا کہ دی پوریزیشن اس جگہ سے شروع ہوئی ہے اب ان کے ڈیٹا کو دیکھ کر جج کر لیں کہ دی پوریزیشن اس جگہ سے کئی سنٹر سے شروع ہوئی ہے جہاں پر تھری کا نیگٹیف ٹرمیل ایک سیکنڈ کے بہت چھوٹے حصے میں یہ دی پوریزیشن تو بہت ایسی پھیل جائے گی تو اس لیے پلکل جب دی پوریزیشن سٹارٹ ہوئی اس وقت کیا گیا ووٹیزی رہی تھی وہ مجھر کرنے کے لیے یہ یہاں اینڈ میں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہائے سپیڈ ریکارڈگ اپریٹس ہونا چاہیے پھر آگر جلتے ہیں فلو اف ایلیکٹرکل کرنٹس ایلیکٹرکل کرنٹس کا فلو بسکلی نیچل تھی چیز ہے کہ جب پوٹنشلز کریٹ ہوں گے تو کرنٹ بھی فلو کرے گا اچھا اب کہاں سے کہاں ٹیول کرے گا ایلیکٹرک کرنٹ ڈی پولرائیزڈ ایریا سے پولرائیزڈ ایریا کی طرف ٹیول کرتا ہے اب یہ جو ایگزمپل تھی اس میں بیچ میں اورنز والا ایریا ڈی پولرائیز تھا اور ایڈرکل پولرائیز تو ایلیکٹرک کرنٹ ڈی پولرائیزڈ ایریا سے پولرائیزڈ ایریا کی طرف ٹیول کرتا ہے یہ تو ہم نے ویسی ایک ایگزمپل پڑی تھی اب اگر میں آپ کو ہارٹ کے ونٹرکلز ڈراؤ کروں تو یہ مثال کا طور پہ آہ سوری یہ کچھ اس طرح سے ڈراؤ کریں گے ہم ہارٹ کے ونٹرکلز کو یہ ایک ونٹرکلز یہ یہ والز ہیں ونٹرکلز کی اور اوپر یوں دو ایٹری آ رہے ہیں تو اب اس جگہ پہ مثال کا طور پہ ڈی پولرائیزیشن کا آغاز ہوتا ہے تو کرنٹ کانسی ٹیول ہوں گے ڈی پولرائیزڈ ایریا سے پولرائیزڈ ایریا پہ یہاں پہ کرنٹ نے ٹیول ہونا ہے آؤٹسائیڈ پہ جو آپ کا مسئل ہوگا وہ یوں کرنٹ ٹیول ہوں گے کدھر سے کدھر ہوں گے ٹیول ہوں گے دی پولرائیزڈ ایریا سے پولرائیزڈ ایریا کی طرف large amount of currents سے travel ہونے اور کچھ داری باتیں ابھی polarize یہاں پہ بھی ہوگا تو اندر ہم دیکھیں گے کہ کچھ current اس direction میں travel کر رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے گرائٹن کی diagram ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کہ diagram اس diagram انہوں نے میں show کیا ہے کہ یہ current جو ہے وہ negative سے یعنی کہ heart کی جو base ہے وہاں سے apex کی طرف آ رہے ہیں اس side پہ آ رہے ہیں currents ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہم نے notice کر رہے ہیں currents کس side پہ جا رہے ہیں بسیقلی direction of the current اچھا اب بسیقلی انہوں نے دیکھا کہ جب ہم نے average heart کا normally میں نے آپ کو بتایا نا depolarized area سے polarized area کی طرف جائے گا تو یعنی کہ negative area سے positive کی طرف flow کرے گا لکھا ہے thus in normal heart ventricles current flow from negative to the positive primarily in the direction of the in the direction of the base of the heart towards the apex آمدے پہ base of the heart سے apex کی طرف ہوگا کیوں کیونکہ یہ جو base of the heart ہے اس جگہ پہ negative depolarization start ہوتی ہے negative پہلے آنا start ہوتا ہے تو positively current کس طرف گیا apex کی طرف لیکن اگر اس کا operate دیکھیں کہ negatively current کس طرف گیا negatively current base کی طرف گیا positively لیکن current جو ہے وہ apex کی طرف ہی آتا ہے تو یہ یہاں اوپر نے لکھ دیا the average current flow occurs with negativity towards the base of the heart and the positivity towards the apex of the heart پھر آگے ہم آتے ہیں three bipolar limb leads اچھا ابھی جب تو ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ heart پہ جب آپ کے پاس skin کی اوپر travel کر رہے ہوتے ہیں impulses تو ہم skin کی اوپر مختلف جگہ پہ electrodes لگا کے notice کر لیتے ہیں اپنے اس کو potentials کو کیا changes آ رہی ہیں لیکن ہم کہاں کہاں پہ یہ electrodes لگاتی ہیں اس کی بسکلی خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ electrodes کو لگا رہے ہوتے ہیں تو ان جگہ کو ہم پڑھیں گے اس کیلئے ہم leads کو discuss کریں گے lead کی definition کیا ہے دو electrodes کی پہ مشتمل component circuit کا جس میں دو electrodes ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں Roland lead is a pair of electrodes in the circuit ہمارے پاس اب تین طرح کی leads ہوتی ہیں یعنی تین طرح کی leads کے system ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے bipolar limb leads ایک ہوتی ہے Unipolar leads اور ایک ہوتی ہے chest leads سب سے پہلے ہم پڑھیں گے bipolar limb leads کو اس میں تین bipolar limb leads کی further تین leads ہیں یعنی میں نے تین leads کی system بتایا ہے نا آپ کو ایک bipolar limb leads system ہے ایک chest lead کا system اور ایک Unipolar lead کا system ہے اب bipolar limb leads کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ہم تین لیڈز کو استعمال کرتے ہیں لیڈ بیسی کے لیے کیا آئے گی دیکھیں نا ہم نے یہ پوٹینشل کے لیے مہیر کرنے کے لیے ایک الیکٹرود ایک جگہ پہ لیں گے دوسرے الیکٹرود دوسری جگہ پہ لگائیں گے تو یہ ایک لیڈ بن جائے گی اب پوزیٹیو الیکٹرود کس طرف لگائیں گے نگٹیو الیکٹرود کس طرف لگائیں گے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں جو پہلی لمب لیڈ ہوتی ہے یہ نمبر وان جب میں نے شوک کیا ہے پہلی لمب لیڈ میں ہم پوزیٹیو ٹرمینل لگا جاتے ہیں لیفٹ آم پہ یا لیفٹ ہینڈ پہ اور نگٹیو ٹرمینل لگا جاتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ ٹھیک یہ میں نے لیفٹ اور رائٹ شوک کیا ہے کہ یہ ال لیفٹ ہے لیفٹ ہینڈ پہ ہم نے کیا لگا دیا اب آپ زیادی بچے اوپر سے دیکھ رہے ہوئے تو آپ کو یہ رائٹ سائیڈ لگ رہی ہوگی لیکن اگر آپ اس بندے کو کنسلر کریں تو اس بندے کی یہ لیفٹ سائیڈ ہے اچھا لیفٹ ہینڈ پہ کیا لگا دیا پوزیٹیو ٹرمینل رائٹ ہینڈ پہ کیا لگا دیا نگٹیو ٹرمینل یہ ہوگی لیڈ ون لیڈ ٹو کونسی ہوتی ہے رائٹ ہینڈ پہ لگا دیا نگٹیو ٹرمینل اور لیفٹ فٹ پہ لگا دیا پوزیٹیو ٹرمینل اور lead 3 میں کیا ہوتا ہے left foot پہ لگا دیا positive terminal اور left hand پہ لگا دیا negative terminal تو اس میں left foot اور دونوں hands involved ہیں یاد کرنے کے لیے اتنی سی چیز یاد رکھ لیں کہ right hand پہ ہمیشہ negative terminal لگے گا اور left foot پہ ہمیشہ positive ہی رہے گا left foot پہ ہمیشہ positive terminal لگے گا اور right hand پہ ہمیشہ negative terminal لگے گا یہ یاد رکھ لیں گے تو آپ کے لیے leads 1,2,3 کون کون سی تھی کس کس طرح ہی تھی یاد کرنا آسان ہو جائے گا ان تینوں leads کو اگر میں ملا دوں تو یہ آپ کے پاس ایک triangle سا form ہو جاتا ہے اس triangle کو ہم enthauvinz triangle کہتے ہیں اس triangle کو کیا کہتے ہیں enthauvinz triangle کہتے ہیں یہ triangle heart کو enclose کر رہا تھے یہاں پہ بھی دیکھئے گا یہ بھی انہوں نے draw کیا ہے یہ lead 1 ہے جس کا negative terminal right hand پہ positive terminal left hand پہ یہ lead 2 ہے جس کا negative terminal right hand پہ positive terminal left foot پہ negative تو ہمیشہ right پہ جانا ہے اور lead 3 ہے اس کا positive terminal left foot پہ اور negative terminal left hand پہ تو دونوں positive ہم نے یہاں پہ رکھیں دونوں negative ہم نے یہاں پہ رکھیں اس پہ ایک positive ہے ایک negative ہے یہ تینوں leads کو ہم نے discuss کر لیا اس کے بعد enthauvinz triangle کو ہم نے discuss کر لیا پھر ایک law ہے وہ یہ ہے جو voltage lead 2 پہ میر ہو رہی ہوگی وہ lead 1 والا potential plus lead 3 والے potential کو add کرنے کے برابر ہوگی یعنی کہ lead 1 potential plus lead 2 sorry lead 1 potential plus lead 3 potential is equal to lead 2 potential اچھا اس کو بتانے کے لیے یہ diagram میں اس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں discuss بھی کی بھی ہیں میں آپ کو یہ figure بھی بتا جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ right hand پہ آپ کے پاس آرہا ہے 0.2 minus 0.2 mili volt left hand پہ آپ کے پاس آرہا ہے plus 0.3 mili volt اور left foot پہ آپ کے پاس آرہا ہے 1 mili volt ٹھیک ہے plus 1 mili volt اب میں آپ سے پہلے کہتا ہوں کہ جناب lead 1 پہ بتاؤ کیا آرہا ہوگا تو آپ کہیں گے lead 1 پہ lead 1 کیسے تھی ادھر تھی نا right hand اور left hand کے بیچ میں تھی ان دونوں کو add کرو یہ plus ہے یہ minus ہے یہ add ہوں گے کیوں کہ lead نے تو اپنے دونوں terminals میں جو potential difference ہے اس کو چیک کرنا ہے نا ہم نے اس کا جو negative terminal تھا وہ یہاں پہ لگایا ہوا تھا جو positive terminal تھا وہ یہاں پہ لگایا ہوا تھا lead 1 دیکھیں گے اچھا میرے negative positive میں کتنا فرق ہے تو minus 0.2 اور plus 0.3 میں کتنا فرق آتا ہے 0.5 یہ 0 ہے minus 0.1 minus 0.2 اور اوپر دائیں گے 0.1 0.2 0.3 تو یہاں سے جاتے جاتے ہیں یہ 5 کا difference آگیا تو lead 1 نے measure کیا ہے 0.5 ٹھیک ہو گیا اب جناب lead 2 کیا measure کرتی ہے یہ دیکھتے ہیں lead 2 یہاں پہ تھی ٹھیک ہے lead 2 کا negative terminal یہاں پہ تھا positive terminal یہاں پہ تھا تو 1 positive پہ مل رہا ہے اور minus 0.2 اس پہ مل رہا ہے تو 1.2 جو ملی ورٹس ہیں وہ lead 2 پہ آئے گا اور lead 3 پہ کیا آئے گا lead 3 کے لیے lead 3 کے positive کو کیا مل رہا ہے 1 negative کو کیا مل رہا ہے 0.3 difference کتنا ہے 0.7 lead 3 کو مل رہا ہے 0.7 anthovians law کا کہہ رہا تھا anthovians law کہہ رہا تھا lead 1 plus lead 3 is equal to lead 2 lead 1 کتنا ہے 0.5 lead 3 کتنا ہے 0.7 is equal to lead 2 1.2 صحیح نہیں ہے 0.5 plus 0.7 is equal to 1.2 تو یہ anthovians law تھا ہمارے پاس پھر آگے آتا ہے normal electrocardiogram recorded from the three standard bipolar demilids کہ عام طور پہ کیا electrocardiogram آتا ہے وہ وہی qrs complex والا تھا لیکن جو چیز یہاں پہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی یہ بسیکلی کیا ہے کہ یہ اگر آپ نے ایک کسی کی kaardiac aridmias کو یا اس کے جو rhythm کی pathologies ہیں اس کو study کرنا ہے تو پھر آپ چاہے lead 1 کی icg کو پڑھ لیں lead 2 icg کو پڑھ لیں lead 3 icg کو پڑھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہاں اگر آپ نے کسی ایک خاص ventricle کسی ایک خاص ایٹریا کی جگہ کو discuss کرنا ہے کہ اس کو کہ ہارٹ کی کس direction پرابلم آ رہی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے particular leads کو یہ concept ابھی سمجھ نہیں آئے گا یہ chapter number 12 کے part 1 میں explain کیا ہے یہاں پہ گائٹن میں اس کے بارے میں کوئی explanation نہیں ہے تو میں نے بھی chapter number 12 کے part 1 میں وہاں سے آپ کو پاس چلے گا کہ basically کس طرح سے مختلف leads کی مختلف ECGs بنتی ہیں ابھی بس سمپلی جنہوں نے discuss کیا ہے کہ کس کس طرح کی leads ہیں اس کی قسمیں کیا ہیں تو دوسری قسم تھی ہمارے پاس وہ chest leads ہے یا اس کو pre-cordal leads بھی کہہ سکتے ہیں اس کا جو negative electrode ہوتا ہے اس کو ہم in different electrode بھی کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ جو negative electrode ہوتا ہے وہ تینوں limbs پہ لگ رہا ہوتا ہے یعنی کہ left foot right hand اور left hand ان پہ negative electrode لگ رہا ہوتا ہے اور جس کا positive electrode ہوتا ہے اس کی بیگ سے مختلف leads ہیں جس کا positive electrode اس location پہ ہے اس کو ہم V1 کہتے ہیں پھر positive electrode location فارغ ہو جائے تو V2 ہوتا ہے positive electrode location مزید فارغ ہو جائے تو V3 ہوتا ہے اس طرح positive electrode location کے اوپر V1 سے لے کے V6 تک ہمارے پاس 6 مختلف chest leads ہیں بائپرلیم leads 3 تھی chest leads ہمارے پاس 6 ہیں اب یہ بھی مختلف leads کی مختلف ECG اس کی طرح سے ہیں گی یہ بھی concept ابھی نہیں پتہ چل سکتا آگئے گا پچھلے گا ابھی موٹی سی بات صرف اتنی سمجھ لیجئے کہ جو heart کی base کے قریب ہوں گی ان کا qrs نسبتاً زیادہ negative ہوگا اور جو heart کے apex کے قریب ہوں گے ان کا qrs نسبتاً زیادہ positive ہوگا ایسا کیوں ہے یہ chapter 12 کے part 1 کی ویڈیو رس کافی تک negative ہوتا اب ان ساری لیڈز کے مختلف اس کو draw کس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے ایک چھوٹے سا سٹارٹ کروں گا یوں یہ curve کر کے سوڑا سا نیچے اور بالکل اس کے equidistant اس طرح سے میں یوں جائے گی ٹھیک ہے اب v1 کی draw ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس طرح ہوتی ہے qrs negative بہت زیادہ ہے جو v2 کی draw ہوتی ہے وہ یوں draw ہوتی ہے v3 کی یوں draw ہوتی ہے v4 کی بہت positive ہے negative بہت تھوڑی شیئے v5 کی negative تھوڑی زیادہ ہے اور v6 کی کچھ اس طرح کی ہے یہ دیکھئے گا v1 کی negative بہت زیادہ ہے v2 کی positive تھوڑی سی آگئی ہے لیکن negative بھی زیادہ ہے اور اس طرح سے اسی کی ایک اور example یہ یہ دیکھئے v1 v2 v3 v4 v5 v6 ایک شیئے نوٹ کیجئے v3 میں positive اور negative almost equal ہوگا v4 میں positive سب سے زیادہ ہے positive کی پی چھوٹی ہے وہ v4 ہے v4 کے بعد دوبارہ negative آنا شروع ہو جائے گا ان دوروں ڈائیگرامز میں کچھ نہ کچھ ہکتا مزاری بات imperfections ہیں لیکن basic concept کس طرح سے بنانا ہے میں نے وہ آپ کو بتا دیا پتا چل جائے کس lead کو کس بڑا رکھ ہے ہم نے دو طرح کی discuss کے لی ایک vipolar limb leads دوسری chest leads chest leads negative terminal تینوں limb سے connected تھا اور positive terminal مختلف جگہ پہ v1 v2 v3 v4 v6 پہ located تھا تیسرا system ہے unipolar limb leads میں بسیق کیا ہوتا ہے ہر اس میں بھی تین leads ہوتی ہیں لیکن ہر lead جو negative terminal وہ دو limb اٹیش ہوتے اور positive terminal ایک limb کے ساتھ جس limb کے ساتھ positive terminal اٹیش ہوتے اس کے بیس پہ ہم اس کو نام دیتے ہیں کیا مطلعہ پہ میری بات کا جس lead میں ایک lead ہوگی جس میں جو terminal ہے وہ left hand اور right hand سے attached ہوگا اور positive terminal left foot سے attached ہوگا تو جس positive terminal left foot سے attached ہوگا اس کو نام دیں گے avf ایک limb lead جس negative terminal left foot اور left hand سے attached ہے positive terminal right hand کے پاس ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں avr ایک اور تیسری limb lead ہوگی وہ کونسی ہوگی جس negative terminal آپ کے پاس left foot اور right hand کے پاس ہوگا اور positive terminal left hand کو لگا ہوگا اس کو ہم کہیں avl تو اس طرح سے 3 آپ پاس unipolar limited ہوتی ہیں اس کے بعد discuss کہتے ہیں method for recording the electrocardiogram basically عام طور پر ہم ایک patient notice کر رہے ہوتی ہیں لیکن کئی دفعہ condition ہوتی ہیں اس کی exercise ہوتی ہے تو اس کو ہم ambulatory electrocardiography کہتے ہیں وہ electrocardiography جس میں ambulating patient کو ہم measure کر رہے ہیں یعنی کہ patient گھوم پھر رہا ہے اور اس کی ECG بھی نوٹ ہو رہی ہے اس میں خاص ساتھ اس کے machine لگا جاتے ہیں جس machine کو لگا گیا ہم جو بھی گھوم پھر ہم نوٹ کرتے رہیں ECG کو اب اس پہ دو طرح کی ہوتی ہے extending the ECG to allow assessment of cardiac electrical events while the patient is ambulating during normal daily activities is called ambulatory electrocardiography یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک continuous recorders ہوتے ہیں اور ایک intervited recorders ہوتے ہیں جو continuous recorders ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں پھر بعد patient آتے ہم چیک کرتے اس کی ECG اوپ نیچے ہوتی رہی ہے دوسری ہے intermittent recorders ہوتے ہیں یہ ایک ہفتے کا چیک کرنا ہے یہ intermittent recorders دکھا جاتے ہیں یہ مثال ہے ہر گھنٹے بعد ECG کو تھوڑا سا نوٹس کر لے گا یا اس کے اندر ہم program بھی ڈال سکتے ہیں کس طرح کا program اس کے اندر ہم program ڈال دیں کہ جب بھی بندہ exercise کر رہے اس وقت ECG نوٹ کر لینا یا جب بھی heart rate بہت کم ہو جینا اس وقت ECG نوٹ کر رہنا یہ depend کرتا ہے کس طرح کی heart کی بیماری ہے کس طرح کی pathology ہے اور کس طرح کی نوٹ کر نوٹ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس recorders کی مختلف قسم تھی تو یہ chapter 11 ختم ہو گئے لیکن ECG تھی مختلف ان کا concept نہیں بن سکتا جب تک ویکٹرز کنی پڑھیں گے جو chapter 12 کے پار وانوے ڈسکو سوئے وین تینک ی سوئے سوئے سوئے